موسیقی 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 کہ بھی روہ بنا کر رہی ہو ڈگری پوری ہونے دو خیر میں آپ کو اس کو بتا رہی تھی اس کا ایک سمیسٹر دے گیا تھا شادی کے کوئی دس سال بعد دو بچوں کے بعد اس کا میاں کو ایک ایسی بیماری ڈائیگنوز ہوئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے and it was like he can die in the next six months وہ لڑکی روتی پٹتی اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں میں بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی میں بچوں کو کیسے پالوں گی میرے سستر mashallah mashallah not a poor family or anything well to do لیکن آپ دو بچوں کو لے کے سستے دو بچوں کے لے کے ماں باب کے گھر بھی نہیں جاستے دو بچوں کو لے کے کرے گی کیا جہاں بھی جائے گی she will be a burden وہ اتنا روتی تھی اتنا پٹتی تھی کہ میں کیا کروں پھر اس کے میاں کے اور extensive test سوئے پتا چلا کہ اس کو وہ بیماری نہیں تھی الحمدللہ تو اس لڑکی نے پرومیس کیا کہ اب وہ اپنی degree complete کرے گی چاہے اس کو case credits ملے کیونکہ دس سال پرانے case credits تھے ملے یا نہ ملے she will do something or the other with her life she will do at least a bachelor's کی degree کیونکہ اللہ نہ کرے یہ والی situation actually میں بھی ہو جاتی ہے چلو اس کو تو تھانا کہ شاید چھے مہینے بعد شاید کچھ ہو اللہ ماف کرے کتنے cases میں excellent میں death ہو جاتی ہے آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی بچیوں کی کیا زندگی ہے آپ ان کو ہاتھ کا چھالہ بنا کے بڑا کرتے ہو اور پھر اللہ کے کسی کو گھر دے دیتے ہو اس کی قسمت ہے اللہ بہت اچھی کرے ہم سب کی بیٹیوں کی اتنی زبرددست قسمت کرے کہ لوگ رشت کھائیں لیکن ہمیں تو نہیں بتا کہ کیا ہے تو آپ ان کو پہلے سے ready کر کے بھیجو اگر ان کو ضروری نہیں ہے کہ مار کھانے کی وجہ سے ہی آپ ان کو degree کراؤ کیا پتہ بہت اچھے سسرار والے بھی ہوں کچھ اور ہو جائے کسی وجہ سے ہو جائے میاں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ پیرلائز ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اور لڑکی کی اوپر سارا کچھ آ جائے تو اس کے پاس کچھ تو ہو نا یار کہ وہ کچھ کر سکے اس وقت تو نہیں بیٹھ کے وہ پڑے گی بچے بھی سنبھالے گی پڑے گی بھی اور میاں کو بھی سنبھالے گی کوئی نہیں سنبھالتا کوئی بھائی سپورٹ نہیں کرتا ماں باپ تک آنکھیں پھیر لیتے ہیں تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو educate کرنا ہے آپ نے اپنے بیٹوں کو educate کرنا ہے کہ بی بیوں کو کیسے سلوک کریں اس کے لئے آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بی بی کے ساتھ یہ کرنا بی بی کے ساتھ یہ کرنا اس کو آپ گھر کا بتاتے کہ ہاں تم نے بھی کام کرنا ہے اگر تمہاری بہنیں کام کر رہی ہیں تو تم بھی کرو کیوں بھائی وہ اس کے اندر کونسے پر لگے ہوئی اور بیٹیوں میں کونسے نقص ہیں کہ وہ کام کر سکتی اور وہ نہیں کرے گا کتنے کھڑوں میں نے دکھا کہ نہیں نہیں بھائی ہے جاؤ تم کر دو بھائی کو ایک کام کا وہ اس نے مان کے لئے باہر سے دہی بھی نہیں لے کے آئے گا وہی لڑکے ہوتے ہیں جو بعد میں اپنی بیویوں کو بھی کتے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بیٹوں کو بھی educate کرو not just your daughters educate your sons also about how to behave with women آپ کے ساتھ اگر بتمیزی کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے گا میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی اس بارے میں اور بہت سے لوگوں نے مجھے ایسے ایسے قصے سنائے کہ جو مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ actually میں lives میں ہوسٹ ابھی جو پچھلے دن وہ ویڈیو آئی ہے جس میں وہ لڑکا اپنی ماں کو مار رہا ہے اور بہو رانی جو ہیں وہ پیچھے سے ان کو شے دے رہی ہیں کیونکہ انہوں کو گھر کے کاغذات چاہیے چاہے وہ گھر بیٹے کے نام ہے یا جو بھی ہے گھٹیا کا بچہ بیٹا جب یو نو یو جیلی کیا کرتے ہیں ماباب بھی کرتے ہیں ہم شور اس کے case میں بھی یہ ہوا ہوگا کہ بیٹے کے نام پہ جائداد لینی کوئی یو نو ٹیکس نہ دینا پڑے اور پھر ایسے بیٹے نکلتے ہیں اللہ معاف کرے اور اس کو تو اللہ عبرت بنائے گا اور بہو کو بھی بنائے گا جس نے یہ کیا ہے نا اپنی ساس کے ساتھ I don't even want to talk about it میرا تو دل اتنا خرام ہوتا ہے اسے خیر آج ہم بات کریں domestic violence پہ domestic violence صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا آدمیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے آدمیوں کو بھی اتنا ہی torture کرتی ہیں عورتیں جس طرح آدمیوں کو کرتے ہیں یہ two ways dream ہے it does not mean کہ صرف اور صرف physical violence یا مارنا is domestic violence emotional violence I think is one of the worst kinds اتنا زیادہ ایموشنلی torture کرنے کہ وہ عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں ظلم ہے یہ تانے دے دے کے ساسیں ان کو پاگل کر دیتی ہیں وہ لڑکی جو پہن کے آئے اہی اللہ کالی شکل پہ پیلا رنگ پہن کے آگے مطلب وہ بندی جو کر لے وہ آپ کے گھر کے کتے کی طرح کام کر رہی ہوگی بٹ پھر بھی تانے ہی تانے ملیں گے اور پھر وہ جو ساس ہوں گی وہ تصویح بھی چلا رہی ہوں گی وہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں گی وہ درس دے رہی ہوں گی پوری دنیا کو اسلام کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ جنت میں جائیں گی یہ جو ساسیں اگر وہ یہاں ہیں اور کوئی سن رہی ہیں they should know کہ وہ کیا کر رہی ہیں انہوں نے کہا جانا ہے اگر وہ اتنی تصویح پڑھ کے ان کا خیال ہے کہ وہ جنت جائیں گی they are highly mistaken سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے میں حقوق اللہ معاف کر دوں گے میں حقوق اللہ نہیں معاف کروں گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرتا ضروری نہیں ہے کہ فیزیکل وائلنس اور اموشنل وائلنس is also as bad میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو پہلی دفعہ میاں کہے کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا anything for that matter اور آپ کہو کہ میں تو اس طرح رہی نہیں سکتی ماریا نے ویڈیو میں کہا تھا کہ برداست کرنا نہیں ہے میں تو جا رہا پر امی بھو گھر میں یہاں کہنے آئی ہوں کہ لڑکیاں should know beforehand کہ they have to compromise جو men and women equality ہے نا یہ ویسٹ میں بھی جو کہا جاتا ہے ہے کچھ بھی نہیں جب کوویڈ آیا تھا سب سے زیادہ دنیا میں domestic violence was in UK انہوں نے ایک report شایع کی تھی انہوں نے کہا کہ 60% domestic violence increase ہو چکا ہے تو وہ جو women equality اور وہی سکھاتے ہیں وہی سے آپ لوگوں کو یہ دماغ میں آیا کہ میں روٹی بنا کے میاں کو نہیں دوں گی اور میں دوپٹہ پہنوں گی تو میں یوں بیٹھوں گی تو یہ ہوگا یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں عورت مارچ ہوا تھا اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا کچھ عورتوں نے میں اس عورت مارچ میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتی اگر وہ ایک ایسے ٹوپکس پہ ہوتا کو گھر کا محافظ بنایا سربراہ وہی ہے وہ آپ کا حکمران نہیں سربراہ کا مطلب ہے کہ وہ باہر کے کام دیکھے گا وہ سب کچھ دیکھے گا لیکن وہ آپ کا مالک نہیں ہے کہ وہ آپ کو مارے گا اور آپ کو کہے گا یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے اور یوں نہیں کرنا چاہیے no لیکن دونوں کو different roles دی ہیں equality عزت کے معاملے میں ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ میں گرم روٹی نہیں دوں گی کیونکہ میں بھی نوکری کر کے آئیوں اور وہ بھی نوکری کر کے آئے it should be a balanced thing اگر آپ نے میاں کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو اس کو support کرو اس طرح کی چیزیں مت کرو کہ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی کیونکہ میں بھی آج کام کر کے آئیوں میں بھی کام کرتی ہوں میرا میاں بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری گھر میں کس طرح کھانا چلتا ہے یا روٹی چلتی ہے یا کس طرح ہم لڑائی نہیں کرتے یا کچھ کیونکہ ہم نان لے کے آ جاتے ہیں اگر بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ بیٹا ہے اور بیٹا ہے اور وہ تو مالک ہے اور وہ تو بھائی ہے اور وہ تو بہنوں کا محافظ ہے اور وہ تو بہنوں کے اوپر آتا ہے اور اس کے حقوق زیادہ ہے وہ لڑکے نے بعد میں کچھ بھی نہیں کرنا بہت سے اسے لڑکے ہوتے ہیں جو بہت اچھے بھی ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ بہت بورے ہوتے ہیں لیکن پھر بہت سے برباد بھی ہو جاتے ہیں پھر ایک اور چیز اب یہ ہونا نے جو لکھا ہے کہ لڑکی انڈیپیڈنٹ ہو جاتی ہے تو ان کا ہائی گائز سوری انٹرابٹ ہو گیا تھا کچھ لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب وہ ساتھ ہی میاں کے کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی دنخواہ آ رہی ہے میاں کی بھی دنخواہ آ رہی ہے وہ ان کے دماغ پہ جڑ جاتی ہے وہ بھی بالکل غلط چیز ہے آپ نے اپنے میاں کے شانہ بشانہ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کی ہر چیز میں قرب کرنا شروع کر دو compromise is a part of marriage یہ صرف لڑکیوں نے نہیں کرنی ہوتی لڑکوں نے بھی کرنی ہوتی ہے دونوں انٹ سے ہوتا ہے میں میرا میاں پولز apart ہے میں اگر یہ ہوں کہ میرا میاں یہ ہے totally opposite ہم دونوں کاش مب شکریم میں دیفرن چیز میں کامپروس کار وتیاس دوں وہ فقط کامپروس کار میری کوئی چیز بلکل ممکن نہیں ہوگی اس کے لیے wink Fortunately اس کے لیے کوئی چیز بلکل ممکن نہیں ہوگی میرے بہت pains پورٹن تو ہم دونوں اپنے middle ground میں آکے compromise کر کے solution نکالتے ہیں لڑ بھی لیتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ perfect marriage زندگی میں ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی perfect marriages are full of fights also because that's a part of life we are living together ہر چیز میں کچھ نہ کچھ انبن یہ وہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اب چونکہ میں کم آ رہی ہوں اور میں بھی پیسے لا رہی ہوں گھر میں تو اب تو میں compromise کروں گی اب تو میں جو کہہ رہی ہوں وہ ہونا صحیح ہے ورنہ میں تو جا رہی ہوں گھر چھوڑ کے یہ بھی بہت ہی بے بکوفانہ سوچ ہے میاں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو support کرو نہ کہ اس کی تظلیل کرو اور اس کے ساتھ بتمیزی کرو کہ اب تو میں کم آ رہی ہوں تو I am the head of the house اور اب تمہاری تو سنے گئی نہیں یہ چیز بھی بہت گھٹیا بات ہے husband جب خراب ہو اور آپ کو ایک چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر آپ کی شادی آپ کو لگتا ہے کہ میری شادی اب نہیں چل سکتی وہ آپ کو پتا ہوگا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ دیکھو this is it for you فرحانہ you should take a divorce this is okay you should stay a little longer no you know your situation آپ کو پتا ہے کہ آپ کی شادی چلنی چاہیے آپ نے برداشت کرنا ہے اور yeah you are done it is done دیکھو اللہ نے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے divorce کو انہوں نے اجازت دی ہے بٹ انہوں نے بہت ناپسند کیا ہے لیکن اجازت کیوں دی ہے کیونکہ ایسے circumstances آتے ہیں جس میں آپ نہیں رہ سکتے اس بندے کے ساتھ آپ کو نفرت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسری کی presence کے ساتھ آپ لوگ کا respect کا element بالکل ختم ہو جاتا ہے then you cannot live together وہ آپ کو صرف پتا ہے وہ نہ مجھے پتا ہے نہ کسی اور آپ کے ماں باپ کو کسی کو نہیں پتا وہ صرف آپ کو پتا ہے جب آپ اس level پہ آ جاتے ہو then you should know کہ آپ کے پاس backing ہے کہ نہیں ایک لڑکی کا میں نے ایک قصہ سنا تھا اس نے دین سسٹرز پہ شاید لگایا تھا کہ جب اس کے میاں کے ساتھ بالکل نہیں بنی اور دو بچے تھے بہت violence بھی گرتا تھا physical abuse everything جو کچھ آپ بکس میں کہتے ہو وہ سب کچھ وہ کرتا تھا تو وہ بندی گھر چھوڑ کے آگئی باپ کی death ہوئی بھی تھی بھائیوں نے اسے رکھا نہیں بھائی بھائی نے اس کو ایک کمرہ بھی نہیں دیا جس کانٹیک کے پاس جا ستی تھی وہ گئی اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس نہ جیوری تھی نہ کچھ تھا جو بھی جیوری ہوتی بھی اس نے بیج دی ہوگی ہے جو بھی اس لڑکی کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا اب وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے وہ لوگوں کہہ رہی ہے مجھے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لو میں تمہارے گھر کی نوکرانی بن کے کام کرلوں گی دوستوں کے پاس جا رہی ہے کوئی اسے رکھنے کو تیار نہیں ہے جن جن لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تلاک لے لو وہ بھی اب اس کو اس کو نہ فون اٹھا رہے نہ کچھ اور لوگ اس لئے نوکری نہیں دے رہے کہ جوان عورت ہے تلاک یافتہ ہے میرے میاں کو نہ پھنسا لے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان لڑکیوں کو جو اتنا بڑا سٹیپ لینے والی ہیں they should know they have a place to go اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنے ماں باپ کو انکانفیڈنس لو ان سے بات کرو بھائیوں کو انکانفیڈنس لو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہو مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے I would love it کہ میں کبھی کبھی زندگی میں ایسی کوئی جگہ کھول سکوں جہاں میں عورتوں کو شیلٹر دے سکوں لیکن اگر میں عورتوں کی شیلٹر کا بھی سوچتی بھی ہوں تو میرے دماغ میں جو میں نے سب کچھ میرے responsibility ہوگا تو وہ تو میں کر ہی نہیں سکتی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ those women have to know کہ ہم نے کیا کرنا ہے next course of action کیا ہے اللہ پہ تو بھروسہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن they have to know what they have to do بہت بڑا decision ہے اگر آپ کر سکتے ہو there are a million things that you can do یہ بالکل میں نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ بردارس نہیں کر سکتے اور گھر والے بھی نہیں رکھ رہے تو آپ اسی then you should be ready to do any kind of work not اللہ ماف کرے illegal work but any kind of work کسی گھر میں جاڑو پوچا کرنا کسی گھر میں کھانا پکانا as a cook کسی گھر کسی کے لئے driving کرنا پھر بھی ready for these things پھر یہ مت سوچنا کہ یہ تو میری عزت کے خلاف ہے میری شان کے خلاف ہے میں تو اتنے بڑے خاندان سے ہوں میں یہ نہیں کر ستی کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کوئی رکھے گا ایک کمرہ بھی دے گا کے نہیں so you have to know these things before you take any decision اگر husband supportive ہو تو پھر آپ ہر چیز بردارس کر لیتے ہو اسی طرح اگر parents supportive ہو تو آپ کا کوئی بال بیکہ نہیں کر سکتا جو لڑکیاں اپنی physical abuse بردارس کر رہی ہیں without telling their parents ان کو میں آج بتا دوں کہ میاں change نہیں ہوگا physical abuse کرنے والا جس کو پتا ہو کہ بیوی نے بتانا نہیں اپنی عزت رکھنے کے لیے اپنا ایک ناک رکھنے کے لیے آپ کا میاں change نہیں ہوگا گو تو یار پیرنس tell them گو تو یار سستان والا tell them may be they will listen to you may be they will not listen to you but you will know where you stand